سرکار آلہ حضرت کو رسول اللہ سے بڑی محبت تھی اتنی محبت تھی کہ سونا ہے تو نبی کی محبت میں جاگنا ہے تو نبی کی محبت میں اٹھنا ہے تو نبی کی محبت میں یہی وجہ ہے کہ جب سلام لکھا آلہ حضرت نے ایک سو اکتر اشار لکھے آلہ حضرت نے سلام کی بڑا مشہور سلام ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھو سلام شم بس میں حدایت پہ لاکھو سلام میں باویت اشار پڑھوں گا اب ترجمہ تو نہیں کرنے کا موقع ہے صرف دیکھتے جائیں کہ اس سلام میں اپنے محبوب کا کیسا حسن بیان کی آلہ حضرت نے اس لیے کہ نبی آئینہ ہے امام احمد ازا سامنے کھڑے ہوئے ہیں تو اپنے حسن کو دیکھ رہے ہیں تو نبی بھی حسین نظر آ رہے ہیں رسول کے آئینے کے سامنے آئے تو وہ حسین تھے ایمان روشن تھا ان کا ایمان ان کو نظر آ رہا تھا نبی کی محبت میں کہنے لگے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھو سلام شم بز میں ہدایت پہ لاکھو سلام وہ کرم کی گھٹا گیس ہوئے مشکسہ وہ کرم کی گھٹا میں بھائی شارہ کروں گا آپ سمجھ رہے کہ حسن سراپا کیسے بیان ہو رہا ہے وہ کرم کی گھٹا گیس ہوئے مشکسہ لکے عبر رافت پہ لاکھو سلام لیلت القدر میں مطلع الفجر مانگ کی استقامت کو لاکھو سلام بال کی جو مانگ کا ذکر ظلفو کا ذکر ہو رہا ہے جس کے ماتھ شفاعت کا سہرا رہا جس کے ماتھ شفاعت کا سہرا رہا اُس جبینِ سعادت پہ لاکھو سلام دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کانِ لالِ کرامت پہ لاکھو سلام جس کے سجدے کو محرابِ کعبہ جھکی ان بھووں کی لطافت پہ لاکھو سلام جس طرف اُڑ گئی دم میں دم آ گیا جس طرف اُڑ گئی دم میں دم آ گیا اُس نگاہِ انعیت پہ لاکھو سلام جس سے تاریخ دل جگمگانے لگے اُس شمک والی رنگت پہ لاکھو سلام ریشِ خوش ماتہ دل مرہمِ ریشِ دل ریش کہتے داڑی کو ریشِ دل ریشِ خوش ریشِ خوش ماتہ دل مرہمِ ریشِ دل باہا لہے ماہِ ندرت پہ لاکھو سلام پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھو سلام وہ دہین جس کی ہر بات وحیِ خدا ان جمعِ علم و حکمت پہ لاکھو سلام وہ زبا وہ زبا جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھو سلام اس کی پیاری فساحت پہ بیخد درود اس کی دل کش بلاغت پہ لاکھو سلام اس کی باتوں کی لذت پہ لاکھو درود اس کے خدبے کی حیبت پہ لاکھو سلام جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں ایسے بازوں کی قوت پہ لاخو سلام ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا موجے بہر سماحت پہ لاخو سلام نور کے چشمے لے رائے دریا بہے املیوں کی کرامت پہ لاخو سلام کل جہاں ملک اور جو کی روٹی گزہ اس شکم کی کناہت پہ لاخو سلام جو عظم شفاعت پر خیج کر بندی اس کمر کی حمایت پہ لاخو سلام انبیاء تہ کرے زانو ان کے حضور زانو سمجھتا ہے نا انبیاء تہ کرے زانو ان کے حضور زانو کی وجاحت پہ لاخو سلام کھائی قرآن خاکے گزر کی قسم اس کفے پا کی حرمت پہ لاخو سلام کاش محشر میں ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاخو سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہار ازا مصطفیٰ جال رحمت پہ لاخو سلام پورے اشاروں میں سرابہ رسول کو ڈھال دیا حضور کے جسم ازا کہ ہر چیز ہر حصے پر آپ نے سلام بھیجا چہرے پر سلام ظلفوں پر سلام داڑی مبارک کے بالوں پر سلام لبوں پر سلام دنڈان مبارک پر سلام بازو پر سلام املیوں پر سلام ہاتھ پر سلام بھووں پر سلام شکم نازمین پر سلام کمر مبارک پر سلام اور پائے اقدس اس پر بھی سلام پورے سراپا پر سلام بھیجا تو پتا چلا کہ جو محبوب ہوتا ہے اپنے حبیب کو دیکھتا ہے تو حبیب حسید نظر آتا ہے کیونکہ اس کے دیکھنے والی نگاہ بھی محبت والی ہوا کرتی ہے یہی وجہ ہے کہ اہل سنت و جماعت اپنے نبی سے بے انتہا محبت کرتے ہیں تو ہمیں اپنے محبوب میں کوئی عیب نظر آتا ہی نہیں عیب ہو تو نظر آئے نہ ہے ہی نہیں تو نظر کہاں سے آئے یہ تو ان کی آنکھوں میں عیب ہے جو عیب دکھ رہا ہے